بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات سے بھی باخبر رہتا ہوں اور آج میں جو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو دیکھ رہا تھا نیوز ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ جو حفیظ شیخ جو ہے ہار گئے ہیں جو کپتان کا کھلاڑی تھا اور باقی وہ دوسرا جو ہے نا یوسف ردہ گلانی وہ جیت گئے تو میرے ساپ سے جو میرا جو تجدیہ ہے اس بات کا کہ یہ جنہ کپتان عمران خان کا یہ سمجھنے کہ ایک بڑا کھلاڑی آؤٹ گئے اور لیکن اپوزیشن نے اگلی ایک لوز بال ایسی پھینکی ہے کہ کپتان نے اس پہ شاندار چھکا لگا کے میچ جیت لیا ہے اس کی میں کیسے میں وضاعت کر دوں کہ جو ابھی جو خاتون میمبر کی جو سیٹ تھی اس پہ جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی ہے اور جو ہے یہ جو مین سیٹ جس پہ جو ہے پی ٹی ایم دور لگا رہی تھی پی ٹی ایم کو تو میں اپنے اگر آپ نے میری کچھ پچھلی ویڈیو دیکھیں پی ٹی ایم کو تو میں پاکستان ڈاکو مومنٹ کہتا ہوں تو مطلب انہوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ اس کو جو نا ہاروانے میں حفیظ شیخ کو اور وہ آر بھی گئے ہیں تو وہ تو کل ویڈیوز بھی آ گئی تھیں وہ تو جو عمران خان بار بار کہتے تھے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے تو وہ تو ایک ثابت ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپتان عمران خان کی ایک بہت بڑی جیت ہے وہ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن نے میں سمجھتا ہوں جو جو میں نے بولا ہے نا کہ وہ لوز بال پھینک کی ہے جس پہ عمران خان نے چھکا لگا دی ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اس طرح کی صحیح طرح منپلیشن نہیں کی مطلب اگر انہوں نے یہ جو فراڈ کرنا تھا اور یہ جو سینٹ کے جو مطلب جو ہے جو مطلب لوگ بکے ہیں جو زمیر فروشوں سے مطلب انہوں نے جو اپنے اس کے بندے کو یوسف رضا اگلانی کو ووٹ دلوائے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ لوز بال اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو خاتون نشست ہے اس کو بھی جتوانا چاہیے تھا نا مطلب یہ کہ پھر یہ لگتا کہ واقعی بھئی یہ جو پی ڈی ایم ہے جو اس میں بڑا کدام ہے اور ان کی بڑی اکثریت ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے ایک بہت بڑی یہ لوز بہت پھینک کی اور بہت بڑی گلتی کی اور کپتان نے ابھی جو امران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبدست ایک اعلان کیا ہے اور یہ چھکا مارا ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں جب وہ تو سارے آرچی سامنے سامنے ہوگی نا ووٹ آف کانفیڈنس میں جو وہ پتہ چل جائے گا بھئی کون کدھر کھڑے جو کپتان کے سپورٹر ہیں جو میرے خیال میں زیادہ ہیں اور جو مطلب انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس میں جو امران خان کی انشاءاللہ جیت ہو جائے گی تو اس وقت یہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو یہ بڑا دبدست میں سمجھتا ہوں بڑا بورڈ اور فوری طور پہ جو ہے خان صاحب نے سٹیپ لیا وہ تو وہ تو وہ اس طرح کے جو ٹپیکل جو جو مارے ملک میں جو سیاست ہوتی ہے اس طرح تو ہے نہیں ہے وہ تو بڑے آنسٹ آدمی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی اگر یہ وقتی طور پہ مجھے جھٹکا لگا ہے تو انہوں نے پھر یہ اس طرح کیا ووٹ آف کانفیڈنس کا جو انونسمنٹ کر کے ایک بہت بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں بڑا دبدست انہوں نے سٹیپ لیا چھکا مارا ہے اور انشاءاللہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں جیت جائیں گے انشاءاللہ اور دوسری میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سسٹم ایون کے ابھی ٹونٹی ٹونٹی ون چاہ رہا ہے اور ابھی کتنا وہ خان صاحب نے ان کی بائیس تہیس سار کی سٹرگل ہے اور وہ شور کر رہے ہیں کہ جی اتنی کرپشن ہوتی ہے پیسہ چلتا ہے تو آج اتنے مطلب جانا پھر سے وہ ایک طرح کی چیز ثابت ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان پر جو پچھلی گھمتے رہی ہیں وہ مہشہ کرپٹ رہی ہیں اور وہ جو انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ پہلے انہوں نے خود ہی ایک دفعہ میرے حال میں کچھ سال پہلے یہ پی ایم ایل این جو ہے جس کو اکثر لوگ پاکستان منی لانڈرنگ نٹورک کہتے ہیں اور پی 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 جو پاپ اپ پو پاٹی ہے جو کرپٹ پارٹی ہیں انہوں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہ اوپن کرائیں گے سینڈ کا الیکشن پھر ان کو لگا کہ شاید اوپن میں یہ شاید ہم آر جائیں گے کیونکہ ان کی کرپشن جو ہے بیسیکلیز کرپشن اور پیسہ رکھا کے تو یہ جیتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو رکاورٹ ڈالی اور میں سمجھتا ہوں ابت تو سپریم کورڈ نے دے دنا چاہیے تھا اوپن بیلٹ بارال اور اگر سپریم کورڈ نے ووٹ کی سکریسی برقرار رکھی ہے اگر تو وہ جو انہوں نے اس میں جو ڈال دی تھی شک جو ڈال دی تھی کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ مطلب ووٹ ٹریسیبل ہوگا تو یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس پہ جیسے ابھی میں سن رہا تھا کچھ وزراء کے بیان جو خواد چودری کو کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی وہ چند گھنٹوں میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے تو کون سے اتنے بیلٹ وہ پیپر بنوانے تھے چند وہ جو ہے چند سو کی بات تھی تو الیکشن کمیشن کو اول تو یہ جو کل کی خاص طور پر جو بیڈیوز آئی ہیں اس کی جو وہ علی گلہ نہیں کی اور وہ جو سارا پیسے کی آفرنگ کر رہے اور پھر وہ جو نا ان کا جو وہ بڑا مصموم بنتا ہے جو جو ہے ان کا جو سندھ کا ایک وزیر جو وہ جو وزیر ہے ان کا جو پی 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 کا ناصر علی شاہ مجھے نام یاد آگیا ہے اس کا بڑا مصموم سا ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے اور کچھ آیت وغیرہ پڑھ کے جناب اپنی وہ شروع کرتا ہے تو وہ صاف اس کی کلیر کٹ جو نا اس کی آڈیو میں آواز آ رہی ہے کہ وہ ہی بند ہے جس سے والی گلانی بات کر رہا ہے کہ یہ جو مطلب ہے اتنے کرونوں کی ڈیل ہو رہی تھی تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم میں کروا دوں گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صاف پتہ چاہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو خرید دے گئے ہیں ووٹ اور کچھ پی ٹی آئی کے سوری جو کچھ لوگ شاید اندرونی طور پر بکے ہوں گے تو ظاہر ہے اب جو اسی وجہ سے تو یہ پی ٹی ایم یعنی پاکستان ڈاکومنٹ کا جو میدوار ہے یوسف رضا گلانی وہ جیت گئے یوسف رضا گلانی کو اگر اس میں درہ بھی کوئی اخلاق یات ہوتی تو وہ جب اس کے بیٹے کی کل جو ویڈیو آگی تھی اس کو فوری طور پر دستبردار ہونا چاہیتا اور اوپر سے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے بہت ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی ہے اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد انہوں نے اول تو یہ سینٹر کا الیکشن ہی پوسپون کر دیتے بہت کیا مسئلہ ہے کہ پہلے انویسٹیگیٹ کرتے صحیح پر اس کا ویڈیو جو اس کی پرپر انکواری ہو کے ان کو سزائیں دلواتے ہوئے اس پہ تو یہ جو یہ پہلے بھی نائل ہو چکا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو یوسف رضا گلانی پھر اس کو سینٹر بننے کی کیسے وہ مطلب اس ٹکٹ آگیا اور کیسے سینٹر میں یا جی بھی کوئی سسلہ ہے اب ادر نائل اس کو ہونے کے بعد کسی بھی اس کا ممبر کم اسمبلی یا سینٹر میں نہیں بننا چاہیے بارہ ابھی وہ پخستان کے جو قانون میں بڑے لوب پھول دیں تو پھر سے اگر وہ سینٹر کا ممبر بن گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن کو اگر کوئی ہوش کے ناخل لیں تو اس پہ پوری طریقے سے انکواری کریں تو میرے حساب سے تو یہ ویسے ہی جو انا یہ نائل ہو جائے گا اس پہ بھی جو انہوں نے فراڈ کیا ہے یہ جو پیسہ چلایا ہے اور اس کی جو بیٹے کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں تو یہ ابھی الیکشن کمیشن کا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو انا ابھی وہ جو پچھلے دنوں جو ڈسکا کے جو الیکشن ہوئے تھے ڈسکا پہ اس پہ تو جناب انہوں نے مانی لانڈرنگ نیٹورک یعنی پی ایم ایل این نے شورٹ ڈالا کہ جی بڑے وہ پتنی بندے غائب ہوگئے پریزائنگ آفیس اور جو داندلی ہوئی ہے تو اس وقت تو الیکشن کمیشن جو نے فوری طور پر جناب جاگ رہا تھا اور ساری رات اور جناب انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور جناب کہ انہوں نے دوبارہ الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہاں پہ الیکشن کمیشن کدھر وہ سو رہا تھا یہ بہت ہی میں سمتا ہوں یہ الیکشن کمیشن پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں الزام نہیں رکھانا چاہے ہوئے بھئی آپ دونوں طرف سے پکی ہونا اواز یہ جو کل کی جو ویڈیو اتنی بڑے ثبوت آئے ہیں ویڈیوز کی صورت میں تو الیکشن کمیشن کو پہلے تو چاہیے تھا کہ جی ان کو الیکشن نہیں رکھوا دیتے پوستپون کرواتے پہلے انکوائری کرتے کہ جو پیسے چلنے والی اور پراپر اول تو بلکہ وہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے بارکوڈ یا جو بھی ٹیکنالوجی یوز کرتے کہ وہ ٹریسیبل ہو جائیں تو ٹریسیبل انہیں سے وہ مطلب جائیں جب وہ کھولیں گے تو پتہ چلے بھئی پی ٹی آئی کے اگر کوئی بندے بکے ہیں تو وہ انہوں نے کون سے بکے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی آسانی ہو جائے نا کہ ان کی جماعت میں کون سی کالی بیڑے ہیں میرے خیال میں تو خیر یہ ابھی حق اور باطل کی جنگ ابھی تھوڑی تھوڑی طویل ہوگی ہے اور پاکستان کا چونکہ اتنا وہ خراب سسٹم ان کرپٹ پارٹیز نے پینتیس چاریس سال سے کیا ہے یہ پی 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 اور نون نائل لیگ نے اور خود سے وہ جو ملک سے اتنا خزانہ لوٹ کے خطبار وہ بیٹھا ہوا ہے اور فراڈ کر کے جو میڈیک رپورٹ بنا گئے اور پھر یہ سارے سازشیٹ جو ٹولہ پی ٹی ہیں پہستان ڈاکیومومنٹ جو کٹھی ہوئی ہے اور انہیں فیل آت ایک طرح کہ ان کو جو اینو وقتی لگ رہے کہ ہمارا بڑا محقق ہو گیا اور ہم عوام کو بے وکوب بنانے خاص طور پر یہ فضل الرمان ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو اس کو تو میں سمتا ہوں مولانا کہنا بھی بہت بڑے ایک طرح کی جرم ہے مناہ کی بات ہے تو خان صاحب نے بھی کہا تھا یہ اس طرح کہ جو مولانا انہوں نے پہلے ایک پارٹی بنائی تھی ایم ایم اے جس کو میرے حساب سے جو اکثر لوگ کہتے بھی ہیں ویسے متدب منافقین عمل تو یہ جو ہوا ہے یہ مولانا کو ساتھ ساتھ لے کے یہ سارے چور ڈاکو مل کے جو نے عمران خان کو شکریت دینے کے چکرم ہے میں سمتا ہوں عمران خان تو بہت مضبوط آدمی ہے اس کو کوئی جو بلکہ پریشر میں زیادہ اچھا کھیلتے ہیں تو انہوں نے یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا فوری طور پر جو خان انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس جیتیں گے اور وہ جو ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن بھی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کا اگر صدارتی نظام نہیں بھی آتا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے الیکشن بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب جیتیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ